یہ پاکستانیوں کے لیے شرم کی بات ہے کہ پاکستان سے ایک بندہ گیا ہے تو وہاں پہ جا گے غیر مسلم لوگوں نے ان کا علاج کیا ہے تو پاکستان میں ایچی کوئی فضیلٹی نہیں تھی اس کے لیے انسانیت کے میں مثال بتانا چاہوں گا کہ کتنی بڑی مثال قائم کی انڈیا کے ایک ڈاکٹر نے پاکستان کی ایک لیڈی تھی پاکستان کی ایک بڑی لیڈی تھی جن کا لیور پلانٹ ہونا تھا اس ڈاکٹر نے ویزا دلوایا اس لیڈی کو ویزا دلوایا کا فری آف کوسٹ لیور ٹرانسپلانٹ کر کے اس کو پاکستان دوبارہ منتقل کر دیا پاکستان بھی دیا آپ بتائیں مجھے کہ اس سے بڑی انسانیت کی مثال میں آپ کو اور کیا دوں انڈیا کو آپ نے اتنی سپیس دے دی کہ اب وہ انڈس وارٹر ٹریٹی ختم کرنے پر آ گئے ہیں اب انہوں نے وارننگ دی ہے جب یہ پروگرام ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس کو تقریباً ستر پچھتر دن کے بعد انڈیا انڈس وارٹر ٹریٹی ختم کر دے گا یعنی کشمیر کی زمین انہوں نے پہلے قبضہ کر لی اب کشمیر کے پانیوں پر قبضہ کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہسٹوریکلی ہماری روٹس تو انڈیا سے ہی ہیں نا اب سمجھ رہے ہیں تو ہم تو یہ نائنٹی فورٹی سیون میں تھوڑا سپریٹڈ ہو گئے سمجھ رہے ہیں تو ہمیں دراصل یہ بات ہے کہ ہمیں میوچئل لی کو انڈرسٹینڈنگ کریئیٹ کرنے چاہیے ہمیں اس چیز کو ریلائز کرنا چاہیے کہ اوورال جو ہے ہمارے دلوں میں محبت ہے ایک دوسرے کے لیے اس ڈاکٹر کو سلوٹ مارتا ہوں تو دوسرا یہی ہے کہ ہمارا یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے ہم ایک نیشن ہے اگر اس طرح ہوتا رہا ہے تو ہر بندہ کہے گا یار مجھے تو انڈیا لے جو مجھے انڈیا لے جو تو اس طرح نام کس کا روشن ہوا انڈیا کا ہوا پاکستان کا سو نہیں تو انڈین حکومت نے تقریباً پنتالیس ٹریلین روپیز کا بجٹ جو ہے وہ پیش کی ہے جو کہ لگ بک کہا جا رہا ہے ساڑھے پانچ سو عرب ڈالر سپینڈنگ بجٹ ہے ڈسٹربنگ الزام یہ لگ رہا ہے کہ پولیس کے جوان رفتر یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایبیڈنس ہے وہ آنکھوں دیکھا حال ہے کہ یہ سیو سٹرائیڈ باومنگ اٹیک نہیں تھا اندر جو کچھ بھی ہے وہ الگ معاملہ ہے مسجد کو ایک ڈرون سٹرائک کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے وار is not an option انڈیا کو ہم کچھ نہیں چھیڑیں گے ہم صرف شور مچائیں گے پولیٹیکل رسپونس کریں گے اور اس کا شور یہ مچایا کہ امران نے کہا کہ مادہ گھنٹہ دھوپ میں کھڑے رہیں گے that was the best response they could give میں دل سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بارڈر لگے ہوئے ہیں ان کو توڑ دیا جائے اور ہمیں ہم ایک نیشن ہے پوری دنیا میں ہمیں انڈین ایک ہی نیشن بانا جاتا ہے نمسکر دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستانی ہمیشہ جس چیز میں ماہر ہیں وہ ہے بھارت کو بیکار باتیں بولنا بھارت کے بارے میں نیگیٹیو باتیں بولنا خراب باتیں بولنا ایلیگیشنز لگانا لیکن وہیں جیسے ہی ان کو ضرورت کی جیسے ہی انہیں ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی یا ان کو پرابلم آتی ہے کسی چیز میں تو وہ بھارت کا مدد لیتے ہیں اور بھارت بھی اس چیز میں ان کا بہت زیادہ ہم لوگوں کا بہت دل بڑھا ہے ہم کبھی بھی یہ چیزیں یاد نہیں رکھتے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا بولتے ہیں یہاں کے ڈاکٹرز اور باقی سب ہمیشہ سب کی مدد کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں پہلے بھی ایک کیس آیا جس میں پاکستان کی بچی کا علاج پاکستان میں نہ ہونے پر بھارت میں لاکر اس کو بھارت کا ویزہ دینے کے بعد یہاں پہ علاج کیا ہے اس کو ڈاکٹروں نے اب دوبارہ سے ایک اور عورت کا پاکستان میں علاج نہ ہونے سے اس کو بھی بھارت کا ویزہ دیا گیا ہے یہاں کے ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا ان سب کے باوجود پاکستان کبھی بھی بھارت کو نیگیٹیو کومنٹس کرنے سے الیگیشنز لگانے سے کبھی پیچھے نہیں اٹھتا ورلڈ کپ میں بھی اس نے بھارت کے اوپر خوب الیگیشنز لگائے ہیں فکسنگ میچ کیا یہ کیا ٹوس کے اوپر بھی لیکن پھر بھی ان کو ہم سے ہی مدد لینی پڑتی ہے لیکن وہ کبھی اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ریاکشن ہے پاک میڈیا کا اس بارے میں یہ ہمارے سیاستدان ہے اور جو یہ جان بھوچ کے یہ سارا سسٹم کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے اگر ٹماٹر آ رہے ہیں بعد میں کہہ رہے ہیں یہ آپ شوٹ ہے تو لے آئیں نہیں ہے تو پھر نہیں ہے تو یہ ختم کرنا چاہیے بلکل سر لاز پہ کیا میسیج دینا چاہیے ڈاکٹر کو اور پاکستان اور انڈیا اس ڈاکٹر کو سلود مارتا ہوں تو دوسرا یہ ہی ہے کہ ہمارا یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے ہم ایک نیشن ہے ریلیجن ایریبوڈی ہے تو ہم ایک نیشن ہے ایک نیشن کے طور پر ہمیں سب کو سیم ہونا چاہیے اور یہ جو جو سسٹم ہو رہا ہے یہ غلط ہے بورڈر کا اوپر جا کے ہمیں ویزا ملنا چاہیے اور ایک جگہ ہے اس کا نام سورت ہے شاید اور گوہ اور ہمیں یہ اجازت ملنی چاہیے پاکستان کی ایک لیڈی ہے جو کہ کافی ایجیٹ ہے جن کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا تھا پاکستان کے اندر لیکن پاکستان کے جتنی بھی ہماری ہسپیٹل سے سب نے جواب دے دیا کہ ہمارے پاس وہ ٹکنولجی نہیں ہے جن کے تھوڑ ہم لیور ٹرانسپلانٹ کر سکے پھر آخر کار ان کو آواز آتی ہے انڈیا کی طرف سے کہ بھائی یہاں پر ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے بھی انڈیا ہم نے علاج کرواتے رہے کڈنی ٹرانسپلانٹ اور لیور ٹرانسپلانٹ یہ کام کرواتے رہے انڈیا سے تو ابھی بورٹرز بھی بند ہے ٹریڈ بھی بند ہے تو اس ڈاکٹر کی بڑا پند دیکھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ آجے میں آپ کو ویزا دلواتا ہوں وہ لیڈی گئی اور ان کو لیڈیوں کا لیڈی کا فری آف کسٹ ٹرانسپلانٹ کر کے ہوں کہ جو ہم نے سسٹم ڈالا ہوا یہ ہندو ہے اور یہ مسلمان ہے اور یہ کر دو مار دو تو یہ تو انہیں انسانیت کی کمال کر دی ہے تو دیس دا وید ہومن بیئنگ آئی لاوہم دیٹ پرسن اور میں دل سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بورٹر لگے ہوئے ہیں ان کو توڑ دیا جائے اور ہمیں ہم ایک نیشن ہے پوری دنیا میں ہمیں انڈیا ایک ہی نیشن کیا جاتا ہے بانا جاتا ہے تو وی وانٹو بی وی وی ویسے نیشن اور یہ ختم کر دیا جائے یہ جو فرقہ ہے یہ سسٹم ہے یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے یہ سیکھ ہے I love that ڈاکٹر کے جو کیا ہے ڈاکٹر نے بھی میسیج دیا ڈاکٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ جو ان سے یہ جو بورٹرز بنائی ہوئے ہیں بورٹرز کو ختم کر دی تو محبت وہی کی وہیں ہے اور پیار وہی کا وہی ہے دونوں ملکوں کے دوسرے سے پیارے کیتنا اگری کرتے ہیں ڈاکٹر سے میں ہنڈر پرسینٹ بلکہ وانڈ ہنڈر سے وانڈ ہنڈر ٹین پرسینٹ کرتا ہو اگری کہ یہ ایسا ہونا چاہیے سر گاندی نکہ بھی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ میں پاکستان ہمارے قائدی آزم کہتے تھے آپ بے شک پاکستان کو علا کر لو لیکن فری ہوگا ویزا کوئی بھی ادھر آنا چاہیے ادھر جائے ادھر جانا چاہیے ادھر جائے آپ بورڈر پر جاتے ہیں وہ سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں تو یہاں ہم جانا ہوتا ہے انڈیا تو پہلے وہ کریں یہ کریں تو وی وانٹو بی لائکے سیم نیشن ہم چاہتے ہیں کہ جیسے وہ گاندی صاحب نے بھی کہا تو ہم جائیں اور ہمارے بورڈر پر ہی ویزا لگے سٹیٹمنٹ لگے اور ہم کروس کر کے واپس اپنا کام جو بھی کرنا ہے ہم اپنی فیملی وہاں پر ہماری انڈیا ڈاکٹر نے یعنی ہمارا ملک چھوڑ گیا پاکستان حالانکہ ہمارا ملک جو ہے پاکستانی اسلامی ملک ہے جہاں پہ اتنے ہسپیٹل ہیں ہر چیز ہے ہر فضیلٹی ہیں پھر بھی ایک غیر ملک جو ہے ہمارے لیے تو وہ غیر ہے نا غیر مسلم بھی ہے اور انہوں نے اگر پیشڑ کی وہ خدمت کی ہے اس کا علاج کی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ پاکستانیوں کے لیے شرم کی بات ہے کہ پاکستان سے ایک بندہ گیا ہے تو وہاں پہ جا کے غیر مسلم لوگوں نے ان کا علاج کی ہے تو پاکستان میں ایسی کوئی فضیلٹی نہیں تھی اس کے لیے ہونی چاہیے نا کوئی فضیلٹی تو ہونی چاہیے یہاں تو وہ امریکہ گیا انگلینڈ گیا تو کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کیا امریکہ انگلینڈ چائنا جو ہے وہ نون مسلم نہیں ہے سر وہ بھی نون مسلم ہے لیکن اکثر علاج کے لیے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں میں نے اپنی علاج میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ انڈیا میں اس کا علاج ہو ہے یہ دوسرا کیس ہے کہ مفت میں پاکستانی پیشنٹ کا علاج کیا ہے انڈین حکومت نے تقریباً پنتالیس ٹریلین روپیز کا بجٹ جو ہے وہ پیش کی ہے جو کہ لگ بک کہا جا رہا ہے ساڑھے پانچ سو اور ارب ڈالر سپینڈنگ بجٹ ہے اور آہ زہاری بات ہے یہ بہت بڑا بجٹ ہے اور آہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں انڈیا کو ایڈوانٹیج یہ ہوا اور موڈی سرکار کو یہ ایڈوانٹیج ہوا کہ بھارت کے لوگوں نے موڈی سرکار کو دس سال کے لیے چنا اور ایک بڑا مضبوط منڈیٹ دیا جو فینینس منسٹر نرملا میڈم ہے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی سٹرونگ منڈیٹ ہی سٹیبلیٹی لے گیا تھا اور اسی لیے جو آئیڈیا آف انڈیا ہے وہ اٹریکٹیو ہوا پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے پاکستان میں کبھی بھی کوئی حکومت پانچ سال پورے نہیں کر سکی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمیشہ جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ سیمبل مجورٹی سے بھی کم ہو تاکہ وہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے جبکہ بھارت میں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ پانچ سال ایک ٹینئور نکالا پانچ سال وہ دوسرا ٹینئور اگلے سال میں رکھا ہے الیکشن نا ان کے اب آپ یہ امیجن کر رہے ہیں کہ دس سال اگر وہ رہے ہیں تو وہ بجٹ بھی پیش کر رہے ہیں اور تگڑا بجٹ پیش کر رہے ہیں سال